اسلام علیکم میرے ویڈیس اس میز زمیرا ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل تو جی آج میں آپ لوگوں کے لیے دیکھ کر آئی ہوں نیو ڈریس ڈیزائن ایسے ڈیزائنز جن کے ڈیزائن کی ورث تو پانچ ہزار سے کم نہیں لیکن یہ بنی صرف ایک ہزار روپے میں جی ہاں کین یوں ایمیجن ان کی ڈیزائننگ پر صرف ایک ہزار روپے خرچ آیا ہے میرے پاس یہاں پہ تین سے چار ریسز ہیں جس کے میں آپ کو ڈیزائن دکھانے والی ہوں جی تو سب سے پہلے میں نے فرسٹ ریس اوپن کر لیا ہے اس کی شلوار پہ میں نے پہلے کٹ ورک ڈیزائن بنایا ہے اور پھر میں نے الگ کپڑے کے اوپر جو لیس لگا کے وہ جو کپڑا ہے وہ اس شلوار کا جو کٹ ورک ڈیزائن ہے اس کی نیچے اٹیچ کر دیا ہے جی تو بیس پیکٹس یہ ہے کہ آپ لوگ ایک سکیل لو ساتھ پہ پینسل اور ایک کپڑا اس کے اوپر انشان لگا لو اور اس انشان کے اوپر اوپر آپ لیس لگا جی ایسا کنڈے سے ڈیزائن بنانے کی دوران بہت زیادہ صفائی آتی ہے جی تو یہاں پہ میں نے جو ہے وہ لیس لگایا آپ ریبن بھی لگا سکتے ہو کوئی بھی باریک لیس جو ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہو اپنے ایڈریس کے کلر کے حساب سے جی تو آپ اس ڈیزائن کا سکرین شورٹ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ خود بھی کسٹمائز کر سکتے ہیں اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق اب میں شرٹ کا ڈیزائن آپ کو دکھا رہی ہوں اس کا جو نیک ہے وہ میں نے سیمپل ہی رکھا ہے صرف میں نے لیس لگا دی ہے جی تو یہ نیک ڈیزائن بنانے سے پہلے آپ لوگوں نے ٹریس لینے اس کو ٹھیک ہے یعنی کہ کہاں تک آپ نے یہ لیس لگانی ہے جی تو پریکٹس یہی کریں کہ میڈیم سائز کی لیس لگائیں تاکہ آپ کے جو سیمپل ڈریسز ہیں اس پہ پرومیننٹ ہو سکے جی تو اب بات کر لیتے ہیں اس کے بارڈر کی بارڈر میں نے سیم ایز ایز ٹراؤزر جیسا ہی رکھا ہے لیکن اس کا جو ہے وہ میں نے اس کا جو کٹ ورکر ڈیزائن تھا وہ تھوڑا سا لارجر تھا لیکن اس کا جو ہے وہ میں نے سمالر رکھا ہے اور سیم وہی میں نے لیس جو ہے وہ لگائی ہے اس کے بارڈر پہ بھی جی سکن شوٹ لینے تو آپ لے سکتے ہیں آپ لوگ کی اپنی مرضی ہے یہ ڈیزائن آپ بازوں پہ بنانا چاہے تو آپ بازوں پہ بھی بنا سکتے ہیں اس پہ تھوڑی سی محنت ہوتی ہے لیکن پہنا ہوئے یہ بہت ہی زبردست لگتا ہے جی تو اب بات کر لیتے ہیں نیکسٹ ڈریس کی جو کہ سیکنڈ والا ہے اس کے سب سے پہلے میں نے ٹراؤزر دکھانے والی ہوں آپ کو ٹراؤزر دیکھیں اس کی جو میں نے بلو کلر کا کپڑے سے ڈیزائنن کی ہے جی تو یہاں دیکھیں کہ میں نے ٹرائینگلز جو ہیں وہ آور لائپ کی ہوئے ہیں آپ اس کو سیپریٹ کر کے بھی لگا سکتے ہیں یہ ٹوٹلی آپ کی مرضی ہے جبکہ میں نے ایک الگ کپڑے پہ پلیٹس ٹالی ہیں میں نے اور وہ کپڑا جو ہے وہ بلکل ایک باریک سی پٹی بنا کے میں نے ٹراؤزر پہ اٹیش کر دی ہے ایک چیز مائن میں رکھئے گا کہ جو پلیٹس ہیں وہ آپ سٹریٹ بھی لگا سکتے ہیں تٹشی بھی لگا سکتے ہیں یہ ٹوٹلی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسے ہوریزونٹل لگانا چاہتے ہیں یا سٹریٹ ٹھیک ہے اپنی ڈریس کے حساب سے آپ یہ یوز کر سکتے ہیں ڈیزائن اچھا جی اب اس کے شرٹ کے بات کر لیتے ہیں جو نیک ڈیزائن ہے وہ بھی میں نے اس کا سیمپل ہی رکھا ہے ڈریس کا بھی اور اس کے جو بازوں ہیں وہ آپ چیک کریں وہی پلیٹس والا ڈیزائن جو میں نے پہنچوں پہ لگایا ہے وہ میں نے یہاں پہ اس کے بازوں پہ لگا دی ہے اور اوپر میں نے اس کے لیس لگا دی ہے اس کے لیس کا کنٹراس آپ چیک کر لیں اور اس کا جو بارڈر ہے وہ بھی بہت ہی زبردست تھا اس کے جو چاک ہیں وہاں پہ میں نے پٹی لگا دی ہے جی تو اب یہ آپ کی مرضی ہے آپ اس پہ پلیٹس ڈالنا چاہتے ہیں یا اس پٹی کو ایزیٹیز ہی سیمپل ہی لگانا چاہتے ہیں تو ساتھ میں میں نے لیس اٹیج کر دی ہے اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت سا ڈیزائن جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے بیک سائیڈ بھی میں نے سین فرنٹ سائیڈ جیسی ہی رکھی ہے نیچے بارڈر پہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا وہ سیمپل ہی رکھا ہے جس لیس لگائی ہے جی تو یہاں پہ ڈریس کا فل لک چیک کر لیں اس کا بارڈر بازو اور گلا اچھا جی اب نیکس ڈریس کی بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے جو ہے میں اس کا ٹراؤزر شک کروانے والی ہے یہ ٹراؤزر کا ڈیزائن آپ صرف گرمیوں کے لیے نہیں بلکہ سردیوں کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں جی تو یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے ایک الگ کپڑے پہ میں نے پلیٹس ڈالی ہے اس کو پھر میں نے بکرم سے اٹیج کر کے اس شلوار کے ساتھ جو ہے وہ میں نے نیچے اٹیج کر دیا ہے یہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے ڈیزائن آپ چاہیں تو اس پلیٹس میں جو ہے وہ سپیس کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے اچھا اوپر جو ہے وہ میں نے لیس اٹیج کر دیا ہے تاکہ بلک کلر کی لیس تاکہ جو ہے یہ کمپلیمنٹ کر سکتے ہیں شرٹ کو اور یہ بہت ہی پیارا لگتا ہے پہنا ہوا اچھا سردیوں میں جو ہے وہ شرٹ سے زیادہ جو ہے وہ ٹراؤزر پہ فوکس کرنا چاہیے کیونکہ شرٹ کے اوپر آپ جیکٹس وغیرہ پہن لیتے ہو تو وہ ڈیزائنس جو ہیں وہ پرومینٹ نہیں ہوتے جبکہ ٹراؤزر کی ڈیزائنس جو ہیں وہ پرومینٹ ہوتے ہیں اچھا بات کر لیتے ہیں شرٹ کی شرٹ کا جو ڈیزائن ہے وہ میں نے سمپل رکھا ہے بلکل جی تو شرٹ کے جو گلے کا ڈیزائن ہے وہ راؤنڈ کٹورک ڈیزائن ہے ٹھیک ہے اور اس کے جو بازو ہیں وہ اس پہ میں نے میڈیم سائز میں لیس لگا دی بلک کلر کی لیس کا کنٹراؤس بہت ہی پیارا لگ رہا تھا سکین کلر کے ساتھ وہی میں نے چھوٹی جو میڈیم سائز میں شٹل لیس ہے وہ میں نے چاک پہ لگا دی جبکہ جو میں نے بارڈر ہے وہ میں نے کٹورک ڈیزائن کا ہی بارڈر رکھا ہے اچھا اس شرٹ کا جو بارڈر بنانے میں مجھے کافی محنت لگی کیونکہ یہ جو لپس تھے وہ میں نے اندر اٹیچ کیے تھے کپڑے کے اندر اور یہ کافی ڈیفیکلٹ تھا میرے لیے آپ اس کو اوپر رکھ کے بھی اٹیچ کر سکتے ہیں آپ نے پھر ڈریس کے کلر کے حساب سے جو ہے وہ لپس کا کلر سیلیکٹ کرنا ہے جیسے یہ شرٹ ہے اس کے اوپر میں اگر بلیک لپس بھی لگاتی تو وہ بھی اچھے لگنے تھے پرومینٹ ہونے تھے اچھا جی اب دیکھنے جی فائنل لوک کے شرٹ کا بڑا ہی پیارا لگ رہا تھا یہ ڈیزائن جی تو آپ بات کر لیتے ہیں فورتھ شرٹ کی اس کا جو میں نے ڈیزائن ہے وہ لپس اور ٹرائنگل سے بنایا ہے دیکھیں بڑا ہی پیارا لگ رہا تھا یہ ڈیزائن اور یہ سیم ڈیزائن میں نے بازو پہ اور ٹراؤزر پہ بھی بنایا ہے یہ بہت ہی الیگنٹ لگ رہا تھا اور بلکل نیو ڈیزائن ہے یہ آپ بھی اپنی شرٹ پہ اگر آپ کے بلکل پلین شرٹ ہے تو آپ اس پہ یہ ڈیزائن ٹرائی کر سکتے ہو اچھا جی اس شرٹ کا میں آپ کو ٹراؤزر بھی چیک کروا دیتی ہوں دیکھیں اوپر میں نے پلیٹس ڈال لیا ہے اور نیچے جو ہے وہی ڈیزائن میں نے بنایا ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کا لائک کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ